الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ ادرا اللہ المغدت فی القرب سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریلیشنشپ منیجمنٹ کہ عورت اپنی زندگی میں جو رشتداری ہے اس کے تعلق کو اچھا کیسے رکھ سکتی ہے عام طور پر عورتوں کی زندگی کا سب سے ویک پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات اپنے محرم رشتداروں سے صحیح نہیں رکھ پاتی کہیں خامن کے ساتھ مسئلہ کہیں ساس کے ساتھ مسئلہ کہیں ماں کا اولاد کے ساتھ مسئلہ اور یہ مسائل زندگی کا بیشتر وقت ضائع کر دیتے ہیں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ بہت سادہ سی باتیں بتائی جائیں گی آپ سنیں گی تو محسوس کریں گی کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں مگر ہم نے پریکٹیکلی اس کا نتیجہ بہت اچھا دیکھا ہے اس لیے ان پوائنٹس کو یکجا کر دیا گیا ہے امید ہے آج کی گفتگو مستورات دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں پیدا کریں گی کسی بھی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تین چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک ہے لسن کیرفولی کہ اس کی بات کو آپ توجہ سے سنیں اور دوسرا پوائنٹ ڈیٹرمن فیلنگز کہ اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان کے دل کے جذبات کیا وابستہ ہیں اور تیسرا انڈرسٹینڈ ریل میننگز ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تمہیں عام طور پر بات صرف ایک لفظ میں بتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا انڈریکٹ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمیشہ ان کی بات کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چاہتی کیا ہیں تو اگر یہ تین پوائنٹ ذہن میں رہیں تو رشتہ داریاں برقرار رہ سکتی ہیں انسان کے دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا ہے محبت کے جذبات نفرت کے جذبات خوشی اور غم کے جذبات یہ دل سے وابستہ ہیں نائنٹین سیونٹی سے پہلے سائنس کی دنیا اس چیز کے اختلاف کرتی تھی وہ کہتے تھے کہ دل تو ایک پمپ کی طرح ہے ایک طرف سے خون آتا ہے اور دل اس کو دوسری طرف بیج دیتا ہے تو دل کے اوپر یہ کہنا کہ اس میں محبت ہوتی ہے اور دل میں فلان چیز ہوتی ہے یہ چیز ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی نائنٹین سیونٹی میں یہ ڈسکبری ہوئی کہ انسان کے دل کا اس کے برین کے ساتھ ایک تعلق ہے اور انسان کے جسم سے جو یعنی دل سے جو میسج ہیں اس کے برین کے ایموشنل پارٹ کو جاتے ہیں چنانچہ نائنٹین سیونٹی میں ڈاکٹروں نے یہ تسلیم کیا کہ ہارٹ اینڈ برین کا جو تعلق ہے یہ ٹو ویڈ چینل کی مانت ہے برین ہارٹ کو میسج بھیجتا ہے اور ہارٹ برین کو میسج بھیجتا ہے یہ معاملہ اسی طرح رہا حتیٰ کہ نائنٹین نائنٹی ون میں یہ ڈسکبری ہوئی کہ ہارٹ کے اپنے اندر ایک چھوٹا سا برین ہوتا ہے اس کا اپنا نروس سسٹم ہوتا ہے اور ہارٹ اپنے سیگنلز بھیجتا ہے اور اس کی دلیل یہ تھی کہ نیو بارن بیبی کا ہارٹ پہلے بیٹ کرتا ہے جبکہ ابھی اس کا دماغ نہیں بنا ہوتا تو دماغ تو ابھی بنا ہی نہیں برین تو ابھی بنا ہی نہیں اس سے پہلے اس کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ڈاکٹروں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہارٹ کے اندر اپنا منی برین ہوتا ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ 2014 میں ایک نئی ڈسکوری ہوئی کہ دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جو برین کا کام کرتے ہیں تو ہارٹ کے اندر بھی 40,000 نیورونز کو پایا گیا اب ہارٹ کے اندر یہ جو 40,000 نیورونز تھے یہ اصل میں ہارٹ کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے پائلٹ دماغ ہے اور دیکھا یہ گیا کہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی پھر بڑے برین تک پہنچتی ہے قرآن مجید نے تو چودہ سا سال پہلے بتا دیا تھا لَهُمْ قُلُوبُنْ يَاكِلُوْنَبِهَا اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں اکل سکھاتے تو شریعت نے تو پہلے بتا دیا کہ دل کنٹرول کرتا ہے انسان کے دماغ کو سائنس نہیں مانتی تھی لیکن 2014 میں اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ جو 40,000 نیورونز کے ساتھ ہارٹ کے اندر منی برین ہے یہ واقعی انسان کے اندر جذبات کو پیدا کرتا ہے چنانچہ آکسیٹو سین یہ لَوْ هارمون کہلاتے ہیں یہ انسان کے اس برین جو منی برین ہے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ انسان کے دماغ تک جاتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ محبت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے چنانچہ اس کا ایک پریکٹیکل تجربہ کیا گیا ایک بندہ تھا جس کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا اور یہ بندہ گوشت کھاتا تھا اور بالکل ہیلتھ کانشیس نہیں تھا اور دوسرا اس کی زندگی بھی نارمل زندگی نہیں تھی یہ گے تھا یہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا تو اس کی زندگی اس طرح کی تھی جب اس کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو جو ڈونر تھا وہ ویجیٹیرین تھا اور بڑا وقت کا پابند اور نظم و ضبط کا پابند تھا اور اپنی صحت کے بارے میں بہت کانشیس تھا جب ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور سٹڈی کی گئی تو یہ بندہ جو اتنا ہیلتھ سے غافل تھا جب ریکاور ہوا تو یہ بہت ہیل کانشیس بن گیا اور میٹ کی جگہ اس نے ویجیٹیبل کو پسند کرنا شروع کر دیا تو محسوس ہوا کہ ہارٹ کے ٹرانسپلانٹ کرنے سے صرف پمپ ہی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا اس کے اندر جو برین ہے وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہوا اور اس نے بھی اس کے اندر شخصیت میں ایک تبدیلی پیدا کر دی چنانچہ 2015 میں ابھی جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہارٹ کے اندر یہ جو چھوٹا سا برین ہے اس برین کے اندر ایک مگنیٹک فیلڈ بھی ہے اس کو کہتے ہیں کارڈیو الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ اور یہ جو کارڈیو الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ ہے یہ دوسرے بندے پر اپنا اثر بھی ڈال سکتا ہے جس طرح مکنہ تیس لوہے پہ اثر ڈال سکتا ہے تو یہ فیلڈ دوسرے بندے کو متاثر بھی کر سکتا ہے تو دین اسلام نے جو ایک دل سے توجہ دوسرے دل میں ٹرانسفر ہونے کا کنسپٹ دیا اب آہستہ آہستہ سائنس اس کو بھی ماننے کے لیے بالکل تیار ہے کہتے ہیں کہ ہارٹ کین ٹرانسفر انرجی ٹو ڈی ادر ہارٹ یعنی توجہ ایک دل سے دوسرے دل تک جا سکتی ہے فیبری 2014 میں اس پر ایک ریسرچ پیپر پڑھا گیا جو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے تو دل کے اوپر بہت ریسرچ کی گئی اور جو جو شریعت نے کہا تھا بالاخر سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا ریلیشنشپ منیجمنٹ میں چار طرح کے تعلقات ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق عورت کی زندگی میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے سسرال والوں سے تعلق سسرال والوں میں سسر کے ساتھ نندوں کے ساتھ گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ یہ مستقل ایک الگ تعلق ہے اور ایک تیسرا تعلق ہے کہ بالخصوص ساس کے ساتھ یہ الگ ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اور چوتھا تعلق ہوتا ہے عورت کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ چار تعلقات کیسے اچھے رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ ذرا توجہ سے سن لی لیے سب سے پہلے ہے میریج منیجمنٹ کہ عورت اپنے ہزمنٹ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کیسے رکھے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کمیونکیشن کہ اپنے ہزمنٹ کے ساتھ کمیونکیشن بہت اچھی رکھنی چاہیے ایکسپریس یور فیلنگز اینڈ نیڈز ایفیکٹیولی اپنی جو ضروریات ہیں یا اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو بہت محبت کے ساتھ اپنے خامے تک پہنچائیں بہت ساری عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ایک لفت بول کے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ خامد خود ہی سمجھ جائے گا اس کو سمجھنا چاہیے حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے کہ میں یہ چاہتی ہوں قرآن مجید میں بھی عورتوں کی اس بات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ بات کرتی ہے تو اس کی بات غیر واضح ہوتی ہے اشاروں میں باتیں کرتی ہے اور مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے تو وہ غلط میسج لے لیتے ہیں اور شیطان اسی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے تو کبھی بھی ہنٹ نہ کریں اپنے خامن کو بلکہ اس کے ساتھ بات کریں اور تفصیل سے بات کریں اس کو سمجھائیں کہ میرا مطمئن نظر کیا ہے میرا مدعا کیا ہے پھر اس کممینکیشن کے پوائنٹ میں ہمیشہ پوزیٹیو ٹون رکھیں اکثر عورتیں پوزیو ٹون رکھنے کی بجائے بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ بلیم کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے فائدے کی بجائے الٹا کام خراب ہو جاتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے کممینکیشن کہ خامن کے ساتھ کممینکیشن کو ہمیشہ بہتر کیا جائے محبت سے کی جائے کلیر کی جائے اور پوزیٹیو انداز میں کی جائے چھٹ چھٹی باتوں پر بلیم نہ کریں اس کو اگر آپ نے بلیم کر دیا تو وہ نیگٹیو موڈ میں چلا جائے گا اور آپ کے میسج کو وہ نہیں سن فائے گا دوسرا پوائنٹ کہ پکیور بیٹل اگر خامن سے کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی سہی تو ہر ہر چھٹ چھٹی بات پر کرٹیسائز کرنا اور اس کے ساتھ موڈ بنائے رکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا جو اصولی باتیں ہوں اس کو آپ اپنی بیٹل سمجھ کے اس کے ساتھ خامن کے ساتھ بات کریں اور اس میں ون کرنے کی کوشش کریں چنانچہ اوائیڈ کرٹیسائزنگ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ خامن کی اصلاح کرنی ہے ان کو اصلاح کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے چنانچہ یہ خامن کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہیں خامن بچہ نہیں ہوتا وہ ایک ایڈلٹ مرد ہوتا ہے وہ کچھ باتیں تو آپ کی تسلیم کر لے گا لیکن سو فیصد آپ کی خواہشات کے مطابق ڈھل جانا یہ آسان کام نہیں ہے کوئی مومکی ناک نہیں ہے جسے آپ جیسے چاہیں اس کو پھیر دیں تو یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں کہ اپنے خامن کو ڈھالنے کی فوراں کوشش کر دیں ہاں ایک صورت ہے کہ خامن کے ساتھ وفا دکھائیں محبت دکھائیں اس کو اپنی نیکی تقوی سے متاثر کریں حتیٰ کہ خامن کے دل میں آپ کی محبت بھر جائے جب محبت بھر جائے گی تو محبت کی وجہ سے وہ آپ کا غلام بن جائے گا محبت کی وجہ سے وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا محبت کے بغیر آپ خامن سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتی چنانچہ کریٹسیزم کو آوائیڈ کریں کرنا بھی ہو تو کنسٹرکٹیو کریٹسیزم ہونا چاہیے اور کریٹسیزم کے ساتھ خامن کی جو اچھی باتیں ہیں ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ کریں عام طور پر دیکھا ہے کہ کسی ایک بات پر خفا ہوئی یا کہنی ہے تو ایسے پکچر کو پینٹ کریں گی کہ لگے گا کہ اس جیسا برا خامن تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے جو اس کی اچھی باتیں ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلیم کریں چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر لانو چھوٹی عمر تھی کئی مرتبہ رات کو سو جاتے تھے تو نید گہری ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا انسان ہے اگر یہ تحجد کی پابندی کرنا شروع کر دے آپ دیکھیں اس بات میں کتنی گہرائی ہے ڈائریکٹ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبداللہ آپ تحجد کی پابندی کیا کرو رات کو جاگہ کرو مگر نبی علیہ السلام نے کریٹسائز کرنے سے پہلے ان کی جو خوبیاں تھیں ان کو ہائلائٹ کیا عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے ایک میسج پہنچا دیا کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں ایک پوزیٹیو تأثر ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ تحجد کی بھی پابندی کرے چنانچہ اس کے بعد ان کی تحجد قضا نہیں ہوتی تھی تو عورت اگر خامند کو کچھ کہنا بھی چاہتی ہے تو پہلے اس کے جو اچھے کام ہیں یا اچیویمنٹس ہیں یا اس کی جو محبت کے انداز ہیں پہلے ان کی تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہہ دے کہ اگر یہ ہو جائے تو میرا دل اور بھی آپ سے خوش ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو گریٹیسیزم اور اکثر عورتیں چونکہ یہ کر نہیں پاتی ہیں اس لیے یہ اپنے جو ہے وہ ہزبنٹ کے ساتھ اب چند تعلق نہیں بنا پاتی اگر پوچنا ہو کہ صحابیات اپنے خامدوں کے ساتھ کیسے محبت کا تعلق رکھتی تھی تو سید عاشد صدیقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھئے نبی رضی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کرتی تھی اتنی تعریف کرتی تھی کہ انسان حیران ہوتا ہے انہی کے اشار ہیں کہ اے آسمان ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے فرق یہ ہے کہ تیرا سورج فجر کے بعد تلو ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے گھر میں تلو ہوتا ہے یعنی خامند کے آنے پہ یہ تاثرات دینا کہ وہ میرے سورج ہیں اور میرے گھر کو روشن کر دیتے ہیں آکے یہ کتنا عجیب کونسپٹ ہے پھر انہوں نے کہا کہ اے آسمان کے سورج تیرے لیے تو ایک دن فنا رکھی ہے تیری روشنی ختم ہو جائے گی لیکن جو میرا سورج ہے اس کی روشنی وقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بڑھتی ہی چلی جائے گی تو اگر بیوی خامند کی ایسی تعریف کرے تو پھر خامند کیوں نہ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا تو پریز یور پارٹنر اف ہی آر شی ہی دن گوڈ جوب جو اچھا کام بھی کیا ہے اس کی تعریف بھی کیا کریں تو پہلا تھا کمیونکیشن اچھا رکھنا اور دوسرا تھا کہ ہر وقت کریٹرسائز کرنے سے بچنا پک یور بیٹل اگر اس کے ساتھ کوئی اختلافی بات ہے تو اس کو آپ چنیں کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے کہ مجھے ڈیفر کرنا ہے کوئی شریع بات ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے ہر بات پہ اس کو فائٹ بنا کے بیٹھ جانا یہ بے وکوفی ہوتی ہے تیسرا پوائنٹ کہ جب آپ کسی ایشو پہ بات کر رہی ہیں تو بی انڈرسٹینڈنگ ایشو پہ بات کرتے ہوئے اگلے کے موقع کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جب بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے جواب میں سننا پسند ہی نہیں کرتی اپنے دروازے بند کر لیتی ہے سمجھ گئے جب اپنے دروازے بند کر کے یہ بات کر رہی ہے تو کیسے توقع کرتی ہے کہ اگلے بندے کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہ میری بات کو قبول کر لے گا چنانچہ فائٹ رائٹ جب کمنکیٹ کر رہی ہیں تو غصے کو اس پر حاوی نہ ہونے دیں اگر اس باتچیت کے دران غصہ حاوی ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا اور دوسری بات کہ آپ اگر بات کر رہی ہیں اور اس میں خامن نے کوئی اپنی اپینین دے دی تو ان کی اپینین کی رسپیکٹ کریں اور برنگ اپ ایشو ایٹ رائٹ ٹائم اگر وہ کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس کو مناسب وقت پہ کریں کئی عورتیں بچوں کے سامنے بات شیڑ دیں گی لڑنا شروع کر دیں گی بولنا شروع کر دیں گی یا خامن جلدی میں آنا جانا چاہتا ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال ہے تو بے وقت کی جو بات ہی تو ہوتی ہے وہ الٹا نقصان دیتی ہے خامن کو الٹا وہ غصہ دلا دیتی ہے تو برنگ اپ ایشو ایٹ رائٹ ٹائم انتظار کریں اچھا وقت ہو خامن سننے کے جب موڈ میں ہے آپ کے پاس ہے آپ اس وقت بات کریں اور صحیح انداز سے بات کریں اس لیے نیور سٹارٹ ڈسکشن ان فرنٹ آف چیلڈرن اور بات چیت کے دران اف یو ریالائز کہ یو ہر رونگ تو ایڈمیٹ ایٹ اس کو ایڈمیٹ کرنے میں عظمت ہوتی ہے برا نہیں ہوتا یہ کبھی بھی نہ کریں کہ اپنی غلطی کو آپ فیل بھی کر لیں مگر ایڈمیٹ کرنے سے رکی رہیں جب آپ اپنی غلطی کو خود ایڈمیٹ نہیں کریں گی تو آپ کی بات کا اس کے اوپر بھی اچھا اثر نہیں جائے گا تیسرا پوائنٹ کہ talk to your husband and talk to your husband not about him to the people کہ husband سے بات کریں husband کے بارے میں لوگوں سے بات مت کریں بہت ساری عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ husband کی کوئی بات ہے تو کبھی اس کی بہن کو بتا دیں گی کبھی اس کی والدہ کے سامنے کر دیں گی کبھی اپنی والدہ کے سامنے کر دیں گی کبھی اپنی دوست کے سامنے کر دیں گی پڑوسن کے سامنے کر دیں گی یہ بہت خطرناک behavior ہے husband کی بات husband ہی سے کرنی چاہیے کسی دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے دوسروں سے کرتی ہیں تو دوسرے لوگ الٹے سیجھے مشورے دے دیتے ہیں اور اس سے میہ بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے پھر دوسرا پوائنٹ be accepting کہ accepting behavior رکھیں realistic expectations رکھیں اپنے خامن سے اگر اس کو کوئی کام کہیں تو set obtainable standards doable standards ہوں دنیا میں کوئی relationship perfect نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کو برداشت بھی کرنا سیکھیں اسی طرح financial expectations کو بھی realistic رکھیں خامن کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ اس کے لیے expenses کو meet کرنا مشکل ہو جائے اور یہ point vision میں رکھئے کہ assumptions are termites of relationship یہ جو میہ بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس میں عورتیں جو assumptions کر لیتی ہیں یہ دیمک کی طرح ہوتی ہیں جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ assumptions میہ بیوی کے تعلق کو اس طرح weak کر دیتی ہیں پھر ایک اگلا point جو بہت اہم ہے کہ role with the changes یعنی جب زندگی کے حالات change ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی change کریں مثال کے طور پہ شادی سے پہلے لڑکی کے اور حالات ہوتے ہیں شادی کے بعد اس کو اپنے آپ کو change کرنا چاہیے جو ماں باپ کے گھر mentally تیار ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اگر اولاد ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد پھر میم بیوی کی relationship میں exchange آتی ہے وہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے یہ خامند کو بھی expect کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی expect کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے میں مصروف ہوتی ہے بیوی تو خامند گلے کرنا شروع کر دیتا میرے سے تو آپ کو محبت ہی نہیں رہی خامند کو realize کرنا چاہیے کہ وہ اب ماں بن گئی ہے تو بچے کے ساتھ اس کی attachment ایک فطرتی تعلق ہے وہ بچے کو attend نہیں کرے گی تو کون attend کرے گا تو اس کو check کرنا میہ بیوی کا ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی فریکنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بچے ہو جاتی ہیں ایک دو تو یہ فریکنسی کم ہو جاتی ہے تو اس کم فریکنسی کے لیے منٹلی تیار رہنا چاہیے پھر کئی مرتبہ عمر کے ساتھ باڈی میں چینجز آ جاتی ہیں اور عمر کے ساتھ جب باڈی میں چینجز آ جائیں تو پھر بھی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کے لیے بھی منٹلی تیار رہنا چاہیے جس خامن نے زندگی کے پچاس سال بیوی کے ساتھ گزار دیئے اب بیوی اس کو یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ وہ بیس سال کا خامن بن کے میرے ساتھ رہے گا اس لیے جب بچے ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہول فیملی کے لیے پلین کرنی چاہیے کہ جس میں میاں بیوی بھی شریک ہوں اور بچے بھی شریک ہوں خامن کے ساتھ اگری کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے چونکہ کئی مرتبہ بچوں کی تربیت کے نام پر میاں بیوی کا اختلاف ہی چلتا رہتا ہے پہلے بیٹھ کے تیہ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تاکہ پھر بچوں کے سامنے میاں بیوی کے جھگڑ نہ ہو اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو accept کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے یہ بھی ایک صفت کی بات ہے ہر بندہ دوسرے کو معاف نہیں کر پاتا دل میں گرج نہ رکھیں کیونکہ اللہ نے یہ زندگی کا ساتھ بنایا ہے تو جہاں زندگی کا ساتھ ہو وہاں دل کے اندر گرج رکھ لینا یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ایک اور پوائنٹ کہ بی یور ہزبنڈ بیسٹ فرنڈ اپنے ہزبنڈ کی بہترین دوست بن کر رہے اتنی اچھی دوست کہ ہزبنڈ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے آپ سے شیئر کرے اگر ہزبنڈ کی کوئی ہوبی ہے تو آپ اس کے بارے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں کیونکہ مردوں کے ہوبیز ہوتے ہیں کسی کو فٹبال پسند کسی کو کریکٹ پسند تو ایسی چیزوں میں بہت زیادہ سٹٹ اس کے ساتھ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ایسا تعلق رکھیں کہ اگر ہزبنڈ کو کوئی پرابلم ہو تو وہ یہ پسند کرے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو آکر بات کرے بیوی اس کو اتنی اچھا مشورہ دے اتنی محبت دے اتنا پیار دے کہ وہ بیوی سے شیئر کرے چنانچہ نبی علیہ السلام جب غار حراس سے واپس تشریف لائے تو آپ کے اوپر اس وقت کف کف کی کی کیفیت تاری تھی آپ نے گھر میں آتے ہی فرمایا زم ملونی مجھے کمبل اڑا دو کمبل تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری موت آجائے گی تو اس پر خزیز الكبرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کل لا ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم ان نکل تاصل الرحیم آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام کی پانچ خوبیاں ان کرنے والے ہیں آپ کے اندر جب اتنے اچھے اخلاق ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں کریں گے تو اس کو مارل سپورٹ کہتے ہیں کہ بیوی نے ایسی پریشانی کے وقت میں اپنے خامن کی کیسی مارل سپورٹ کی اور پھر یہیں نہیں کہ یہیں تک کی اس سے اگلے دن انہوں نے ایک اگلا سٹیپ لیا وہ ان کے پاس جا کر کہ اس ماں آپ سنی کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا تو نبی اسلام نے پورا واقعہ جو غار حرام میں پیش آیا ان کو سنایا تو انہوں نے سن کے کہا حاضح ناموس اللذی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اوہ مخرجی کیا مجھے نکال دیا جائے گا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہی ہے اور اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی اس وقت مدد کرتا اس لئے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ورقہ بن نوفل بھی تھے چونکہ انہوں نے کہا علیہ السلام کے اوپر جو ایک حیبت کی قیفیت تھی وہ کم ہو گئی تو اگر بیوی خامند کے پرابلم کو اس طرح شیئر کرے اور اچھی طرح ڈیل کرے تو خامند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق کیوں نہیں رکھے گا چنانچہ خضیط قبرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام تو دل میں ایسی محبت اپنی پیدا کر لی تھی کہ وہ دنیا سے فوت بھی ہو گئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ ان کو یاد فرمایا کرتے تھے سیدہ شدیق علیہ فرماتی ہے مجھے کبھی کسی پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیز القبرہ پہ کہ ان کی وفات ہو چکی تھی اور اللہ خبی اس کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے ایک نکتہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان سفر میں اچھی کمپنی میں ہو تو سفر کی لمبائی نظر نہیں آتی اسی طرح اگر خامد کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو زندگی کا سفر انسان کو لمبا نظر نہیں آتا عورت کو اس پر بہت محنت کنی چاہیے کہ خامد کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو نیکس پوائنٹ ہے کہ ان لاز کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے اچھا بنایا جائے سسرال والوں کے ساتھ تو اس میں پہلا تعلق ہے کہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے لہٰذا جب شادی ہو تو آپ پی اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کی طرح ڈیل کریں اور دوسرا پوائنٹ کہ بہت ساری بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ خامد کے سامنے کمپیر کرنے لگتی ہیں آپ کی ماما ایسی میری ماما ایسی آپ کے فادر ایسے میرے فادر ایسے یہ بہت نقصان دے چیز ہوتی ہے اور اگر سسرال والے کوئی گفت دیں تو اگر آپ کو وہ چیز اچھی نہ بھی لگے تو بھی اپریشیٹ کریں اس لیے کہ انہوں نے گفت تو دیا ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے بچیاں غلطی یہ کرتی ہیں کہ نند نے کوئی چیز لا کے دی ساس نے لا کے دی تو پھر اس کی نقائص بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ تو کم قیمت ہے یہ تو خوصورت بھی نہیں ہے یہ تو فلان سے میچ بھی نہیں کرتی تو لانے والے کا جو اور یہ بھی ریلائز کریں کہ ساس اور سسر بھی انسان ہوتے ہیں ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن دوں ہمیشہ لور یور ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم سے کم رکھیں تا کہ آپ ہرٹ نہ ہو اور ایک اہم پوائنٹ کہ ان کو ہمیشہ عزت سے پیش آئیں عدب سے پیش آئیں اور ایک اہم پوائنٹ کہ اگر آپ کے بچے ان سے محبت کرتے ہیں دادا دادی سے تو آپ اس پر جیلس فیل نہ کریں بلکہ خوش ہی محسوس کریں جب آپ ساتھ سسر کے ساتھ ایک گھر میں رہ 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 ہیں تو آپ ان کو اس طرح فیل کروائیں کہ جیسے ان کا اپنا گھر ہے وہ آؤٹسائیڈر اپنے آپ کو فیل نہ کریں اپنے سسرال کے بارے میں بچوں کے سامنے بھی کبھی کوئی بری بات نہ کریں برا کمنٹ نہ دیں اور ایک اہم پوائنٹ کہ اپنے ہزمنٹ کو کبھی اپنے اور سسرال والوں کے درمیان جگڑے میں ڈرائگ نہ کریں اپنے معاملات کو خود سنبھال لیں اپنی ایکویشن کو خود ٹھیک کریں اپنی نند کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ اپنے خامند کو اس میں نہ کھینچیں کوشش یہ کریں کہ اگر ساس اور سسر کے پاس اور کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے تو آپ آفر کریں کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں میرے پاس رہنا میری سعادت ہے مجھے خدمت کا موقع ملے گا اگر وہ آپ کے اوپر سختی کریں یا کوئی اور ایسی بات کریں تو ترن ٹو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے والا ہے دعا کریں اور اپنے ہزمنٹ کو بتانا بھی پڑے تو بہت پولائٹ لی اپنے ہزمنٹ کو یہ بات بتائیں ہمیشہ اپنے ہزمنٹ کو انکرج کریں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ رکھے اپنی ماں اپنی بہن والد سب کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ رکھنا اس کے لیے اپنے ہزمنٹ کو ہمیشہ انکرج کرتی رہیں اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سسرال میں بیٹھ کے اپنی زبان سے اپنی تعریف یں نہ کریں یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے بتائے بغیر دوسرے لوگوں کو تمہارے اندر خوبیہ نظر آئیں اب تیسرا پوائنٹ ہے ساس کے ساتھ تعلق یہ چونکہ بہت اہم ہے بہو اور ساس کا یہ مسئلہ لگتا ہے کہ جب سے انسانیت کا معاملہ شروع ہوا یہ اس وقت سے سلسلہ چلا آرہ ہے تو اس لیے اس کے لیے الگ پوائنٹ بتائے گئے ہیں سب سے پہلی بات کہ دونوں عورتیں ہیں تو ان کے جھگڑے بھی عورتوں والی باتوں صحیح ہوتے ہیں تو آپ اپنے کچن کو اس طرح رکھیں سلیکے کے ساتھ کہ اگر ساس نے آکے کسی وقت کچن میں کوئی کام کرنے ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چیزوں کو ڈھونڈ لے اور اپنا کام کر سکے اور جب آپ نے کچن میں کوئی چیز بنانی ہو تو آلویز آسک اپنی ساس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے تاکہ اس کی تجویز کو بھی کنسیڈر کیا جائے اور اگر آپ ہیڈ کو کھیں تو مینیوں بناتے ہوئے اپنی ساس کا کنسنٹ ضرور لیں اور اگر آپ کی مدر انلا چاہتی ہے کہ نہیں میں اپنی ڈش بناؤں گی تو ان کو ڈش بنا کر کھانے میں رکھنے کی اجازت ضرور دیں کہ وہ اپنی ڈش کو کنٹیبیوٹ کر سکے اور وہ بھی اپنے تجربے کو اور اپنی مہارت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا گھر ہے ہمیشہ کہیں یہ ہمارا گھر ہے ہزبنڈ اور ساس اور بہو کے درمیان کومن ایکٹیویٹی لازمی ہونی چاہیے سب سے بہتر کومن ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان کے گیپ کو بریج کر دیتی ہے اسی طرح جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ بھی ساس اور بہو کے درمیان کے گیپ کو بریج کر دیتے ہیں اگر آپ کو کبھی کوئی سٹریس محسوس ہوتا ہے تو بس آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا کریں کے سوچا کریں کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے کئی دفعہ بہو محسوس نہیں کرتی کہ ساس کی کیا فیلنگ ہیں جب بندہ دوسرے کے جو ہے نا پوائنٹ آف ویو پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچے تب بات سمجھ میں آتی ہے چنانچہ ایک آدمی تھا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہسپیٹل میں آیا تو سرجن ڈاکٹر اس وقت گھر تھا اس نے نرس کو کہا کہ اس کو فون کرو میرے بیٹے کا آپریشن ہے وہ جلدی آئے چنانچہ ڈاکٹر کے آنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی اس پر جب ڈاکٹر آیا تو یہ والد جو تھا یہ اس کے ساتھ بہت غصے ہونے لگ گیا آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے آپ لوگوں میں ہمدردی نہیں ہے آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اتنی جلی کٹی اس نے سنائی کہ حق تو یہ تھا کہ ڈاکٹر بھی غصے میں آ جاتا مگر اس نے تحمل مزاجی سے اس کی بات سنی اور وہ اس بچے کو لے کے آپریشن تھییٹر میں چلا گیا تقریباً ایک گھنٹے کا آپریشن ہوا اور ایک گھنٹے کے آپریشن کے بعد وہ ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تمہارے بچے کی جان بچ گئی ہے اور آپریشن کامیاب ہو گیا تو باپ اور مجھے اس نے کوئی تفصیل نہیں بتائی میں باپ ہوں یہ پھر غصے ہونے لگ گیا تو اس وقت نرس کریب آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ خاموش ہو جائیں یہ ڈاکٹر گیا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے بیٹے کو جا کر دفن کرنا ہے اصل یہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا میں اس کو آپریٹ کر کر اس کی جان بچاؤں اور اس دوران اس کو کال آگئی تھی کہ بچہ فوت ہو گیا تو آپریشن کے بعد جلدی گھر چلا گیا تھا جب باپ کو یہ پتہ چلا تو اس کو اپنے اس بیہیوئر کے اوپر افسوس ہوا تو کئی مرتبہ انسان دوسرے کے شوز میں اپنے آپ کو ڈال کر رکھے پھر بات صحیح سمجھ میں آتی ہے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ساس کو جان یعنی جاننے کی کوشش کریں اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور اس کے ساتھ فرینڈ بن کر رہیں اس کا دوست بن کر رہیں تاکہ وہ اپنے ہارٹ کو آپ کے سامنے پور اوٹ کر دے ساس سے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں سسرال میں رہتے ہوئے جو عورت اپنے معمولات کو پورا کرتی ہے اس کے لیے سٹریسز کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے چنانچہ ایک منیجر تھا اس نے ایک ورکر کو رکھا اور اس ورکر کو کہا کہ تم اپنی آری سے درخت کاٹا کرو چنانچہ اس ورکر نے پہلے دن میں تیس درخت کاٹے پھر دوسرے دن اس نے پچیس کاٹے تیسرے دن اس نے بیس کاٹے اور چوتھے دن اس نے پندرہ کاٹے تو منیجر نے پوچھا کہ آپ اب تھوڑے درخت کیوں کاٹتے ہیں اس نے کہا میں زور تو پورا لگاتا ہوں کام کر کر کہ تھک جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اب میں اتنے زیادہ درخت نہیں کاٹ پا رہا منیجر نے کہا کہ تم اپنی آری کو تیز کر لو تو وہ مزدور کہنے لگا کہ پہلے میرا کام ختم نہیں ہوتا الٹا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آری کو تیز کر لو اس نے کہا چلو کام کم ہوگا لیکن آری کو تیز کر جب اس نے آری کو تیز کر لیا تو اگلے دن پندرہ کی بجائے اس نے پھر تیس درختوں کو کٹ لیا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آری کند ہو گئی تھی اور درخت کم کٹ رہے تھے محنت ادھنی ہو رہی تھی یہی حال ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ خوشیوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے چنانچہ ایک بندہ تھا فارمر تھا اور وہ کارن اگاتا تھا اور ہمیشہ اس کی کارن کوالیٹی میں سائز میں بہترین ہوتی تھی اور وہ پرائیز ون کرتا تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہر دفعہ ونر بنتے ہو تمہاری کارن کے اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے اس نے کہا میں اپنی کارن اپنے نیبر کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہاری کارن اس لیے بہترین ہوتی ہے کہ تم نیبر کے ساتھ شیئر کرتے ہو اس نے کا اصل وجہ یہ ہے کہ میری کارن کی کارن بہت بہترین ہے جب فصل اٹھاتا ہوں تو میں اپنے نیبر کو بھی یہ دے دیتا ہوں تو میرا نیبر بھی یہی اسی بیسٹ کارن کو جو ہے وہ اگاتا ہے اور جب فصل بنتی ہے تو کارن کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے بیج اڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ دوسری کو جا کے فروٹ دیتا ہے پولینیشن اس کو کہتے ہیں تو میری جو کارن ہے وہ میرے نیبر کی فصل اچھی ہونے کے وجہ سے بہترین پولینیشن کے ساتھ وہ اگتی ہے اور بہترین فل کماتی ہے اگر میری کوالیٹی بہتر ہوتی اور ہمسائے کی کارن اچھی نہ ہوتی تو میری پولینیشن بہتر نہ ہوتی اور میں کبھی بھی ون نہ کر سکتا تو دیکھیں اس نے اپنی چیزوں کو شیئر کیا تو اس کے بدلے اس کو خوشیاں ملیں تو سسرال میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو سسرال والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اس سے بندے کی اپنی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے پہلی بات کہ کبھی بھی ہر وقت سٹریس فل کنڈیشن میں نہ رہیں اپنے سٹریس کو ریڈیوز کریں چلڈرن کو ٹائم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور بیڈ پہ ان کو سلاتے ہوئے ان کو اچھے اچھی باتیں سنائیں اور ان باتوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کریں نبی علیہ السلام کو ایز موڈل آپ بچوں کے سامنے پیش کریں چھوٹے بچے جب کسی کی باتیں سنتے ہیں تو اس کو موڈل سمجھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو آپ کوئی کام کرنے پر ریوارڈ بھی دیا کریں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو پنشمنٹ تو دیتی ہیں لیکن ریوارڈ اتنا نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے اس لیے بچے چھوٹے ہوتے مگر کہتے ہیں کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں تو میں نے ایک دفعہ بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں کہنے لگا یہ کورنر میں بھی کھڑا کر دیتی ہیں اور یہ مارتی بھی ہیں اس لیے یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو اگر پنشمنٹ دیں تو بچوں کو آپ ریوارڈ بھی دیں بچوں کی تربیت میں ایک خاص بات کہ بی کنسسٹنٹ ہمیشہ آپ کنسسٹنٹ رہیں جب آپ کے اپنے معاملات میں ہنچ نیچ ہے تو پھر بچہ کیسے کنسسٹنٹ رہے گا پھر ہمیشہ بی سپورٹیو ٹو چلڈرن چلڈرن کو ہمیشہ سپورٹ کریں اپنے بچوں پر کبھی مزاک نہ اڑائیں اور اگر کبھی بچہ اپسیٹ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ اپسیٹ کیوں ہے جب بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں تا کہ وہ اپنے پہننے اڑنے کھانے میں تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں ان کو چھوٹی چھوٹی ریسپونسیبلیٹیز دیں اور جب وہ اس کو پورا کر لیں تو ان کو خوب اپریشیٹ کریں بچے اپنی زندگی میں مسائل کو حل کر کے مشکل کو حل کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں بعض ماہیں اوور پیمپرنگ کرتی ہیں اور بچوں کو الٹا بگاڑ دیتی ہیں زندگی جد و جہد کا نام ہے انسان جد و جہد سے بہت کچھ سیکھتا ہے چنانچہ ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ یہ جو بٹر فلائی ہے یہ جس جگہ بنتی ہے تو اس کے ایک شیل ہوتا ہے اس میں سے یہ پھر باہر نکلتی ہے تو ایک آدمی نے ایک بٹر فلائی کو دیکھا کہ وہ شیل سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی لیکن شیل کا جو اوپننگ تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور بٹر فلائی کو زور لگانا پڑ رہا تھا اس نے سوچا میں بٹر فلائی کی ہیلپ کر دیتا ہوں اس نے اوپننگ کو کسی طریقے سے بڑھا کر دیا بلیڈ سے یا کسی چیز سے چنانچہ وہ بٹر فلائی جلدی اوپننگ سے باہر نکل آئی مگر اس بندے نے دیکھا کہ بٹر فلائی کے جسم میں پانی بھی بہت بھرہ ہوا تھا جیسے ایڈیما ہوتا ہے اور اس کے پر بھی چھوٹے تھے اور وہ بٹر فلائی اڑ نہیں سکتی تھی صرف واک کر سکتی تھی اس نے پھر کسی کو بتایا کہ بھئی یہ ایسا ہوا تو اس نے اسے سمجھایا کہ اصل میں یہ ہے کہ بٹر فلائی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے شیل کے اندر اس کے جسم کے اندر ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے اس کی اوپننگ چھوٹی بنا دی چنانچہ اس چھوٹی اوپننگ میں سے گزرتے ہوئے بٹر فلائی زور لگاتی ہے جب زور لگاتی ہے تو اس کے پانی ہوتا ہے اس کے پروں میں چلا جاتا ہے باڈی کی بجائے تو اس کی باڈی بھی سے ہتمند ہو جاتی نے نقصان کر دیا تو جس طرح بٹر فلائی کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ یہ محنت مشکت سے نکلے گی تو اس کی صحت اچھی ہوگی انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات زندگی کے حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ میرا بندہ مشکت کے ساتھ اس میں سے نکلے اور اس کی روحانی صحت اچھی ہو جائے اور اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے بچوں کی تربیت میں عورت یہ کبھی نہ بھولے کہ اچھا کھائے اچھا سوئے اور اچھی افسرسائز کرے جب اپنی صحت اچھی رہے گی تو تب بچوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہوگا دیکھا ہے کہ عورتیں کئی دفعہ سٹریس فل ہوتی ہیں اور چیٹ چڑی ہوتی ہیں اور چھٹ چھٹی بات پہ یہ شاؤٹ کرتی ہیں اور پھر بچے دوسروں کو بتاتے ہیں ماما شاؤٹ کبھی بھی بچوں کو حرام فن کی لئے انکریج نہ کریں چاہیے چنانچہ keep your children close to you don't curse your children children need pious parents یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ خود تو نیک نہ ہو اور بچے حافظ بن جائیں اور بچے عالم بن جائیں ماں باپ خود بھی نیک بنے تو پھر اولاد بھی نیک بنتی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں as you sow so shall you reap جیسی کرنی ویسی بھرنی جو انسان کرتا ہے اسی کا بدل اس کو ملتا ہے whatever goes around comes around جیسا آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گی وہ بچے آپ کے ساتھ ویسا ہی اچھا تعلق رکھیں گے چنانچہ ایک عجیب خوبصورت تھی سٹوری ہے کہ ایک عورت تھی ایجٹ قسم کی اور کافی امیر عورت تھی وہ گاڑی پہ سفر کر رہی تھی راستے میں ایک جگہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ گاڑی روک کے کھڑی ہوئی اب وہ پریشان تھی کہ میں عورت ہوں میں تو ٹائر نکال کے بدل نہیں سکتی اس کافی دیر گزر گئی کوئی ہیلپ کرنے والے نہیں تھا کافی دیر کے بعد ایک آدمی آیا تو اس آدمی نے آکے گاڑی روکی اور پوچھا آپ کیوں کھڑی ہیں پرابلم کیا ہے اس نے بتایا کہ میرے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اس نے کہ کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے یہ کام کر دیتا ہوں اس نے اس کا ٹائر بدل دیا ایک گھنٹہ لگا اور اس کی گاڑی کو اس نے بلکل ٹھیک کر دیا اور کہا کہ اس ایک گھنٹے میں آپ میری گاڑی میں آکے بیٹھ جائیں تاکہ آپ ائر کنڈیشن میں رہیں باہر کی گرمی میں کھڑی نہ ہوں تو اس عورت کو ریسپیکٹ بھی ملی اور اس نے احترام سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی گاڑی کا کام کر دیا جب کام مکمل ہو گیا تو عورت نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا پی کر وں تو اس آدمی نے مسکرا کے کہ مجھے اس کے بدلے آپ سے کچھ پیسے نہیں لینے بلکہ It is objective of my life to help others اس آدمی نے یہ کہا It is objective of my life to help others اب یہ جو فکرہ تھا نا یہ اس عورت کو بہت اچھا لگا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو جن کی زندگی کا objective ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں چنانچہ وہ مرد تو چلا گیا یہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھی اور آگے گئی راستے میں جو آگے شہر آتا تھا یہ وہاں رکھی کہ میں ریسٹورنٹ سے کوئی چیز کھا لوں کوئی سنیکس لے لوں چنانچہ یہ جب ریسٹورنٹ میں گئی تو تو اس نے بتایا کہ ہاں میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اور میرے ڈیلیوری کے دن قریب ہیں اس نے کہا تم ریسٹ کیوں نہیں کرتی اس نے کہا کہ میری جاب سے مجھے سیلری زیادہ نہیں ملتی اور میں اچھے ہسپیٹل میں نہیں جا سکتی تو میں اس لیے جاب کر رہی ہوں کہ میں کچھ پیسے بچا لوں اور اچھے ہسپیٹل میں میں اپنا کیس کر لوں گی اس نے پوچھا اچھے ہسپیٹل میں کتنا خرچہ آتا ہے اس نے کہا کہ چنانچہ جب اس ویٹرس نے اس کو کھانا کھلایا اور واپس برطن لے کے گئی تو اس عورت نے اس کو ایک اینولپ دیا اور اس کے اوپر اس نے لکھا کہ پولیز اس اینولپ کو گھر جا کے کھول نا تو ویٹرس نے وہ اینولپ رکھ لیا جب گھر گئی اور گھر جا کے اس نے وہ کھولا تو اس میں فائیو تھاؤزن ڈالر کا ایک چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا اب یہ ویٹرس جو تھی اس کا خامد وہ مرد تھا جس نے وہ فکرہ اس عورت کو کہا تھا تو جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا تو دیکھیں اس مرد نے اللہ کی رضا کیلئے اس کی ہلپ کی تھی اللہ نے اس عورت کے ذریعے سے اس کی بیوی کو پانچ ریلیشنشپ عزت کی یاد میں ڈوب جائیے لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم بیجا لوگوں کے لئے ووال جان بنے ہوئے ہیں میرے مالک ہماری اس کوتا ہی کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما اے اللہ ہماری رشتہ داریوں میں خوشیاں پیدا فرما اے اللہ ہمارے تعلقات میں ورکت پیدا فرما اے اللہ ہم غلطیوں پہ غلطی کرتے رہے اللہ حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے رہے اے اللہ ہماری اس کوتا ہی کو معاف فرما اے اللہ آئندہ کے لئے اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی اتا فرما اے اللہ دوسروں کے حقوق پورا کرنے والی زندگی اتا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں اتا فرما میرے مالک ہم ان زندگی میں اے اللہ معمولات کی کمی کی وجہ سے اے اللہ اپنی رشتہ داریوں کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں میرے مالک ان معمولات کو بھی پورا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ خراب رشتوں کو اے اللہ برباد ہوئے تعلقات کو آپ ہی کی ذات ہے جو پھر زندہ کر سکتی ہے میرے مالک ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ رمضان کے ان اوقات میں ہمارے تعلقات کو بہتر بنا دیجئے اے اللہ آئندہ آفیت والی زندگی اتا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اس ریلیشنشپ مینجمنٹ کا سبق جو ملا اے اللہ اس پر عمل کی توفیق اتا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری ریلیشنشپ خراب ہوتی ہے میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری آج کی اس اللہ آپ کے محبوب نے فرما روزے دار جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعت آمین کہہ رہی ہوتی ہیں میرے مالک ہم آپ کو ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ کرم کے فیصل فرما اللہ جو غلطیاں حفوظ فرما اللہ ہمیں اپنے فیملی کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر فرما اللہ ساس سر کے تعلقات کو بہتر فرما اللہ بچوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کو بہتر فرما اللہ ہمیں اس درس سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما میرے کو ہمارے وجود کا حصہ بنا اے اللہ ان مبارک تعلیمات تعلیمات سے پورے عالم کو روشن فرما میرے مالک پورے عالم کو روشن فرما اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ برحمت یا ارحم الراحم سایہ